کوئی رات کے وقت بلی کے رونے کو بورا سمجھتا ہے کوئی کتے کے بھونکنے کو بورا سمجھتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پر جادو ہو گیا میرے پر جنات آگئے ہیں جنات کا ذکر ہمارے قرآن پاک کے اندر ہے جنات موجود ہیں ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنوں انسانوں دونوں سے خطاب کیا وہ بھی ہماری طرح دنیا سے گزر رہے ہیں وہ بھی جتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں کوئی رات کے وقت بلی کے رونے کو بورا سمجھتا ہے کوئی کتے کے بھونکنے کو بورا سمجھتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پر جادو ہو گیا میرے پر جنات آگئے ہیں جنات اصل میں موجود ہیں جنات کا ذکر ہمارے قرآن پاک کے اندر ہے جنات موجود ہیں ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی جن کسی انسان پر آ جائے تو یہ اس کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں یعنی جنات والے 99.9% جو کیسز ہوتے ہیں وہ میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں سیکلوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر بوڈی کے اندر کوئی کیمیکل چینج آگی اس کے برین کے اندر اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو چار بندے بھی قابو نہیں کر سکتے ہیں انسان کے اندر دس بندوں کی طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے برین کے اندر ایک لوگ ہوتا ہے جیسے ہی وہ اپنی نارمل طاقت سے باہر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو کہتا ہے کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے لیکن جب انسان ذنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ہٹ جاتا ہے اور وہ انسان اپنی پوری طاقت استعمال کرتا اور برین اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں جی وہ مید اٹھا لیتا ہے اٹھا کر مارتا ہے اور جناب چار بندوں سے سنبھالانی جاتا ہے وہ اس طاقت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر رکھی ہے لیکن اس کا لوگ جو ہوتا ہے برین کے اندر وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے وہ اپنی لیمٹ کے اندر نہیں رہتا ایسے انسان کو لوگ مختلف قسم کے جنات بگانے والوں کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ ان پر ظلم کرتے ہیں ہمیں ایسے شخص کو جو کہ ابنورمل بہیوئر کا شو کر رہا ہے ابنورمل بہیوئر ظاہر کر رہا ہے رویہ ظاہر کر رہا ہے اس کو فوری میڈیکل ہلپ کی ضرورت ضرورت ہوتا ہے اور جنات کے وجود سے انکار نہیں ہے لیکن وہ بھی ہماری طرح ایک ازمائش میں ڈلیوئی مخلوق ہے جیسے انسان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنوں انسانوں دونوں سے خطاب کیا وہ بھی ہماری طرح دنیا سے گزر رہے ہیں وہ بھی جتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں ان کی بھی شادییں ہوتی ہیں ان کو بھی آخرت کے دن پوچھا جائے گا لیکن یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے پاس موقعات ہیں میرے پاس جنات ہیں تو جن اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ لوگوں کے انسانوں کے کام کرتے تھے ان کو اپنے بہت سارے جملے ہیں تو یہ جو مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے اس کو سایہ سمجھ لیا جاتا ہے وہ جو سایہ ہوتا ہے اس کو جن کا نام دے دیا جاتا ہے لیکن پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پر کسی نے بندش کرا دیا ہمارے گھر پر کسی نے ہمارا عمل کسی نے بان دیا ہمارا رشتہ کسی نے بان دیا ہمارا رزق کسی نے بان دیا اور وہ پھر جالی عاملوں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے ہمارا مذہب ہمیں تلقین کرتا ہے حالات جتنے بھی برے ہوں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں صلات الحاجت پڑھیں لیکن چونکہ ہم ہندووں کے ساتھ رہتے آئے ہیں تو ان کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے قبول کر لیا ہوا جاڑ پھون جنتر منتر یہ سب انہی کی اجادات ہیں ہمارا دین بہت پاک ہے ہمیں وسوسوں سے شیعتین سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں عطا کیے قلعوزو برب الناس اور قلعوزو برب الفلک سورہ ناس اور سورہ فلک حکم ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کا ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیا جائے تو آپ شیعتین سے دور رہیں شیعتین ایسے لوگوں کو زیادہ وسوسے ڈالتے ہیں جو دین کی راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں جو منمانی زندگی گزارے ہوتے ہیں جن کا ذکر فکر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے پلس اس کو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں مزید وہ ہمیں ڈال دیتا ہے مزید تو احمد ڈال دیتا ہے جنات کی انسان کے ساتھ دوستی کے بہت ہی کم کیسز ہیں اصل چیز اس کے ذہن کا اور دماغ کا علاج ہے دماغ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سپر چیز دی ہے یہ زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے لیکن جب اسی کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو یہ جسم کو بھی خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے اور معاشرے کو بھی خراب کرنا شروع ہمارے ذہن کی یا دماغ کی دو حالتیں ہیں ایک فیزیکل حالت ہے اور ایک سیکلوجیکل کنڈیشن ہے بعض قاتل ذہن یا برین کے اندر ایسے کیمیکلز کا ان بیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا جسم بہت ساری علامات ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے انسان کو میڈیکل ہیلپ یا طبیعی امداد کی ضرورت ہوتی ہے پرانے زمانے میں جب میڈیکل فیل اتنی زیادہ ترقی پر نہیں تھی تو ایسے لوگ بندے کو لوگ جنگلوں میں چھوڑا تھے یا اس پر پاگل کا لیبل لگا دیتے تھے انسانی دماغ بڑی پچیتا چیز ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس سے زیادہ سپر چیز کوئی نہیں ہے اگر یہ خراب ہے تو معاشرے میں سب سے زیادہ تباہی اس کی وجہ سے آتی ہے جرائم پیشہ لوگ لوگوں کے دماغ کی کیمیکل جو کمپوزیشن ہے وہ اکثر ڈسٹرگ ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی ایک قاتل جو ہوتا ہے اس کے دماغ کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے وہ انسان نارمل طریقے سے نہیں سوچتا اور پھر وہ قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے ہمیں بہت سارے وہموں سے بہت سارے اشکالات سے بہت سارے بدشگونوں سے بچنا چاہیے کچھ لوگ سفر کے مہینے کا منعوس سمجھتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ کوئی دن کوئی گھڑی نہیں اتاری جو منعوس ہو لوگ اس کو منحوس سمجھ کے لوگوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں اشکالات پیدا کرتے ہیں اور جو انسان پہلے ہی کسی ذینی الجن کا شکار ہو وہ اس کی تکلیف کو یا بیماری کو دگنا کر دیتے ہیں اور آخر کار وہ انسان اپنے حواس کو بیٹھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے آپ نے اکثر دیواروں پر عاملوں کے بارے میں بنگالیوں کے بارے میں مسیحیوں کے بارے میں لکھا دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی طرح لوگوں کو لورتے ہیں لوگوں کے اندر وہم پیدا کرتے ہیں ہمارے مذہب نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہم نام کی کوئی چیز نہیں